موسیقی جو احادیث میں بیان کیا گیا ہے جس میں یعنی قیامت سے پہلے امام مہدی قیامت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مسند احمد میں روایت کیا ہے کہ اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی رہے گا ایک دن بھی بچائے گا اگر دنیا کا تو اللہ اس میں بھی ایسے شخص کو نکالے گا جو اس دنیا کو عدل سے بھر دے گا جیسے اس سے قبل وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی اس کو ترمیزی ابودعون نے نقل کیا ہے یعنی کتنا بھی تھوڑا سا وقت کیوں نہیں باخر ہوتا ہے دنیا کا کہ قیامت آنے سے پہلے لیکن اللہ کی یہ بات پوری ہوگی ایک شخص کو پیدا کرے گا جو کہ اس دنیا کے اندر نظام عدل کو پھر سے زندہ کرے گا خلافت اللہ منار جو نبوہ کی باگ ڈوڑا لے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے رحموار کرے گا دجال کے خاتمے کے لئے منصوبندی کرے گا ایسے شخص قیامت کی پیشن گوئی اس کے اندر ہے دوسری حدیث جو ابن ماجہ نے نخل کی ہے کہ میدی ہمارے اہلِ بحث سے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدی ہمارے اہلِ بحث سے ہوگا یعنی مجھ سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں اس قابل بنا دے گا میدی کو یہ نہیں معلوم ہوگا کیوں میدی ہونا ہے اس کے لئے یہ ایسا نہیں کہ پہلے کوئی تیاری ہو رہی ہے اور پورے تیاری کے ساتھ دنیا کے سارے علوم حاصل کیے جا رہے ہو اور سارے جو فرون تیار کیے جا رہے ہو اور پھر اس کا کچھ اعلان ہونے والا میدی کو خود ایک رات پہلے تک معلوم نہیں ہوگا کہ وہ میدی ہے اللہ رات و رات اس کے دل کو اس قدر تیار کرے گا اور اس کے لئے ایسے حالات بنائے گا کہ دوسرے دن اس کا خروج ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ دورانِ تواف مکہ میں ان کا خروج ہوگا اور یہ پیچھانے جائیں گے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا کرے گا کہ ان کو پیچھانے کہ یہ ہمارا نجات دیندہ ہے یہ کچھ ہمارے لئے کرے گا یہ صحیح قیادت ہمارے لئے لائے گا ان کو پیچھانیں گے اور مجبوراً ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے یعنی وہ چاہیں گے نہیں کہ کوئی بیعت کرے ان کے ہاتھ پر لوگ ان سے زبردستی ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور اس طرح ان کی ایک بیعت قائم ہوگی اور مسلمانوں کے اورانما ہوگیا اس طرح خانے کعوہ میں ان کا قروج ہوگا لوگ انہیں پا کر بیعت کریں گے ان کا جو ہیڈکوٹر ہوگا غوتہ ہوگا دمشق میں ہے جو دیار شام میں جو ایک علاقہ ہے عربوں کے علاوہ ان کی کوئی عرب جو ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے عربوں کے علاوہ ان کی مدد کی جائیں گے یہ بہت عجیب ہے اور بعض جگہ ہے کہ جب ان کے جنگیں ہوگی وہ جنگ کریں گے کسی قوم سے تو خاص طور سے جس علاقے کے لوگ ہوں گے جس میں شام کا ذکر ہے اور مشرق میں خراسان کا ذکر ہے اور بیچ میں یمن کے لوگ کا ذکر ہے یہ تین جگہ کے لوگ ان کی مدد کریں گے باقی کوئی مدد نہیں کرے گا یہ ون تھارٹ پورشن ہوگا امت کا جو ان کی مدد کرے گا ون تھارٹ تو غائب ہو جائیں گے ون تھارٹ مار دیے جائیں گے اور جو اپنے پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے وہ نفاق زدہ ہوں گے لیکن جو لوگ بچیں گے وہ ان علاقہوں کے ہوں گے شام کے لوگ ہوں گے مشرق میں خراسان کے لوگ ہیں اغوانستان اور داغستان سنٹل ایشیا سے کچھ سٹے ہوئے علاقے یہ پاکستان کا جو نومین لینڈ کے علاقہ ہے اس کو خراسان کہا گیا ہے یہ یہاں کے لوگ ہوں گے ان سے جنگ ہوگی کامیابی ہوگی اور اس کی کامیابی کے بعد یمن اور خراسان کے اقب کو جا کر یہ لیں گے یہ بہت زمانہ بات میں کہہ رہا ہوں خراسان کا اقب کیا ہے اس کا پیچھوڑا کیا ہے جب خراسان جب ایسے جائے گا تو اس کا پیچھوڑا یہ ہوگا خراسان سے جب جائیں گے وہ شام کی طرف لڑائی کریں گے کامیاب ہو کر پھر واپس اپنی جو اقب پر آئیں گے اور ان کو سزا دیں گے تو یہ کہاں سزا ہوگی کون لوگ ہوں گے کس زمین کی طرف آئیں گے وہ آدیس میں اس کو پڑھ لی جائیں میں اس کو زیادہ الابریٹنگ کرنا چاہتا لیکن شام کے بہت اہم لوگ خراسان کے لوگ اور یمن کے لوگ ان کے بہتر لوگ اپنے اقب کی طرف پلٹیں گے اور ان کے مزاج کو درست کریں گے اور اس میں ان کو کامیابی ملے گی پھر اسی دوران ان کو دجال کی آمد کی خبر ہوگی کہ دجال آگیا ہے دجال کی آمد کی خبر کے ساتھ وہ پھر واپس ہوں گے اور اس کے مخابلے کے لیے اور دجال جو ہے چالیس دن پوری دنیا میں دندن آتا گھومے گا حدیث میں آتا ہے چالیس دن دندن آتا گھومے گا اور پورا ہنگامہ مچائے گا اس کی ڈیٹل بعد میں انشاءاللہ آئے گی اسی اسی میں جو جنگ ہوگی کہ اس کا جب محاصرہ کر دیا جائے گا اس کو جب گھیرا جائے گا مسلمان گھیر لیں گے اور جب گھیریں گے اس کو وہ لط کا مخاب ہوگا لط حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لط پر ختل کریں گے اور لط جو ہے اسرائیل کا بہت بڑا ہوای ہے جو ہے فوجی اڈڈا ہے اس نے خاص طور سے اس کو ڈیولپ کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ حدیث اس تک پہنچی بھی ہو اسی اعتبار سے اس کی تیاری بھی ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ان کا مسیحہ ان کا نجات دہندگان وہیں آئے گا جو ان کو جو ہے دنیا پر خابو دے گا وہ دجال ان کا نجات دہندہ ہے اور ہمارے اعتبار سے اسی مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختل کریں گے تو جب اس کو گھیر لیں گے یہ حضرت میدی علیہ السلام کی جو پوری جو فوج ہے یہ جب دجال کو گھیر لے گی اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے حدیث میں کہ وہ دمشق کے ایک صفید مینارے سے اتریں گے ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا اور بال ان کے جو ہے بہت سیاہ ہوں گے اور جیسے وہ سرخ مائل جو ان کا کلر ہے اس کی حدیث کے اندر جو ہے پوری تفصیل آئی ہے وہ اتریں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو ہے دجال کا مقابلہ ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ بس ہتیار سے نہیں دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے اور وہ پگل جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے سے اس کے اندر جو ہے اس میں اتنی جررت نہیں رہے گی کہ وہ مقابلہ کر سکے کہ وہ پگل جائے گا ختم ہو جائے گا یہ ہے تو یہ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تقریبا سات سال اس دنیا میں رہے گا گویا یہ اسلامی حکومت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو خائم ہوگی یہ سات سال ہوگی بعض آدیس میں چالیس سال کا ذکر کہ چالیس سال تک جو ہے یہ باقی رہے گی اور اس کے بعد پھر بگاڑ آئے گا اور ریورس یہ گاڑی چلے گی یہاں تک کہ ایک بھی کلمہ پڑھنے والا باقی نہیں رہے گا اس وقت قیامت آئے گی یہ بات آدیس کے اندر ہے اب اس کے اندر جو بہت اہم چیز ہے اس کو سمجھنے کے لئے وہ یہ ہے کہ یہ دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہے جس سے اللہ کے رسول نے سب سے بڑے بنیادی طور پر ڈرائیا ہے ہمیں اور خوف دلایا ہے کہ اس کے فتنے سے بچو اس کے طریقے بھی دیا ہیں انشاءاللہ اس پر بات ہوگی یہ دجال اکبر کیا ہے دجال اکبر دجال کہتے ہیں دجل سے دھوکہ فریب یعنی آپ ایسی کیفیت میں رہیں گے کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکیں آپ کو دھوکہ دیا جائے گا فریب آپ بروسہ کریں گے آپ اس کے مطابق پائیں گے نہیں اپنے آپ کو تو یہ جو دھوکہ فریب اس چیز کو جو دجل کہتے ہیں اسی سے دجال ہے یہ صفات کا جو حامل ہوگا وہ دجال ہوگا اب اس میں یہودیوں کا جو عقیدہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جب دجال آئے گا ان کا مسیح یہ حیکل سلیمانی کی جب تعمیر ہوگی اس کے بعد آئے گا حیکل سلیمانی سلیمان ٹیمپل جو مزید اقصہ جو جو راک مزید یہ جو مزید سخرہ ہے یہ جو گولنٹ ہے جو لگتا ہے آپ کو جو ٹوم یہ یہاں پر ایک بڑی چٹان ہے جس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اس کے نیچے ان کا جو حیکل سلیمانی یہاں ڈسٹرائی کیا گیا تھا پھر سے اس کو وہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حیکل سلیمانی جب تک تعمیر نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہماری حکومت دنیا پہ خائم جی ہوں گی اور اس وقت یہ مسیح ہمارا آئے گا نہیں جو ہم کو دنیا پہ غالب کرائے گا یہ اس وقت قیامت کی بات ہے مسلمانوں میں بھی جو عقیدہ ہے کہ دجال آئے گا اور دجال جو کس طرح متاثر کرے گا بہت سارے حدیث ہیں تقریب باون تیر پنہ حدیث ہیں اس کے اندر کہ کس طرح یہ متاثر کرے گا اب اس میں الگ الگ جو ہمارے سکولرز ہیں ان کی الگ الگ اپینینس ہیں کہ یہ دجال کیا ہوگا دجال کوئی نظریہ ہے دجال کوئی جو ہے کوئی نظام کا نام ہے دجال کوئی جو ہے کوئی خوت ہے دجال کوئی کوئی تہذیب کا نام ہے یعنی کیا ہے دجال دجال جلہ کوئی تہذیب ہے کوئی قوت ہے کوئی جو ہے ایک نظریہ ہے کوئی ایک نظریہ ہے کیا ہے دجال لیکن سریعہ حدیث کے اندر جو ملتا ہے کیونکہ ہمارے سکولرز بہت ساری طرف گئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ ایک نظام ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک نظریہ ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک جو قوت کا نام ہے کوئی کہتا ہے کہ تہذیب کا ایک نام ہے پورا جو کور کر لے گی ساری دنیا کو کوئی جو ہے موجودہ تہذیب کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ دجال ہے کوئی کہتا ہے کہ مختلف جو ٹیکنالوجیکل جو جو انونشنز ہو رہے ہیں اس کو دجال کہتا ہے تو الگ الگ سکولرز کی الگ الگ رائے ہیں لیکن جو احادیث ہیں احادیث میں بعض جو اہل علم ہیں وہ اس پر متفق ہے کہ دجال ایک شخصیت کا نام ہے اور دجال جو ہے جس کے جو احادیث کے اندر ڈسکرپشن ہے کہ وہ ایسا ہوگا گورا ہوگا اس کے بال سیاں ہوں گے گوگر یالے ہوں گے اس کی ناک بڑی ہوگی اور جسم بڑا بھدہ ہوگا اور خوب جسم بے بال ہوں گے یہ سارے ہیں اس کا چہرے پر ایک آنکھ ہوگی ایک آنکھ بلکل مسطح ہوگی آنکھ جو ہے انگور کے گولے کی طرح ہوگی اس طرح اس کے پیشانی پر جو ہے کافر لکھا جائے گا جو اہل ایمانی دیکھ سکیں گے یہ تمام ڈسکرپشن اس کے بارے میں ملتا ہے تو اس پر اس پر بھی جو ہے صحابہ میں بڑا کنفیوجن تھا کہ کون ہے یہ جو ہے دجال اور اپنے زمانے کے ہر ایک آدمی کو جیسا دیکھتے اس کو کہتے یہ دجال ہوگا یہاں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی یہ سمجھتے تھے کہ فلاں دجال ہے اور اس کی تحقیق فرماتے تھے آپ کہ کہیں یہ اس کے معاملات ایسے تو نہیں جیسے دجال کے ہیں تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو عالم انسانی میں دجال اکبر سب سے بڑا فتنہ ہوگا سب سے بڑا فتنہ اللہ کے رسول نے بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ فتنے سے بچو اس کے درے بہت سارے طریقے بتایا ہیں کہ کیسے بچا جا سکتا ہے اس کو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یہ اس کی سواری گدہ ہوگی اور گدے کے کانوں کے بیچ کا جو فاصلہ چالیس ہاتھوں کا ہوگا اتنا بڑی اس کی سواری ہوگی وہ ایک قدم ڈالے گا تو چار دن کی مسافیت پر ڈالے گا یعنی اس کی سپیڈ اور لوگوں کے چلنے کی رفتار اتنی تیز ہو جائے گی یہ خیامت کے آثار میں سے اور وہ جب بولے گا تو ساری دنیا سنے گی یعنی کومنیکیشن اتنا فاسٹ ہو گیا کہ گلوبل ویلیج بن کے دنیا رہ جائے گی آپ یہاں بیٹھ کر ساری دنیا کو دکھا سکتے ہیں بول سکتے ہیں کر سکتے ہیں ایسے اس کے بارے میں آگے ایک قدم ڈالے گا چار دن کے فاصلے اتے کر دے گا اور دنیا کے خزانے اس کی مٹھی میں ہوں گے سمندر اور دریہ اس کے ساتھ چلیں گے روٹی کے پہاڑ اور پانی کے دریہ جو اس کے ساتھ چلیں گے وہ جس کو چاہے آتا کرے گا وہ جس کو چاہے آتا کرے گا کہ پڑھو کلمہ میرا جو پڑھے گا اس کو آتا کرے گا یعنی دولت کی فراوانی کے نتیجے میں دنیا میں لوگوں کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے جو وہ کاج ہوں گے اور کارنا میں انجام دیے جائیں گے اس سے ایمان قریدے جائیں گے دولت کی بنیاد پر ضرورت کی چیزوں کی بنیاد پر جو ایمان قریدے جائیں گے اور اس کو اگر دیکھنا ہے تو اللہ کی رسول کی وہ حدیث میں دیکھئے کہ فقر تمہیں کفر میں مبتلا نہ کر دے بھوک آدمی کو جو کفر تک لے جاتی ہے کہ جب آدمی کو روٹی نہیں ملے گی اور جب آدمی کو پانی پینے کو نہیں ملے گا تو جہاں مل رہا ہے اس کی کنڈیشن پر اس کو حاصل کرے گا اس کی جو ہے شرائط پر اس کو حاصل کرے گا وہ کہہ گیا کہ مجھے خدا مانو لوگ اس کو خدا مان لیں گے اس کا کلمہ پڑھیں گے کہ ان کی پیاز مل جائے گی ان کو کھانا مل جائے گا وہ مسیبتوں کو برداشت کر کے اس کو جو ہے پین پوائنٹ لی کہ یہ کفر ہے یہ زلالہ ہے یا دجال ہے یہ کہنے کی عمت نہیں ہوگی اس میں ایک بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی غائب ہو جائے گی تو یہ پہلے جو ہے شروع میں بہت اچھے اچھے کام کرے گا پھر دھیرے دھیرے جو ہے یہ عزاز حاصل کرے گا شورت حاصل کرے گا پھر یہ جو ہے نبوت کا دعویٰ کرے گا لوگوں کی آنکھیں اس وقت بھی نہیں کھلے گی جب پھر خدای کا دعویٰ کرنے لگے گا کہ میں خدا ہوں تو اسے بڑی تعداد میں لوگ اس کو خدا ماننے لگیں گے لیکن اللہ کی رسول نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں انشانی بتا رہا ہوں کہ وہ کانا ہے اور خدا کانا نہیں ہے جب وہ خدا ہونے کا اخرار کرے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں مجھے مانو تو اہلِ ایمان کو اللہ کی رسول کی حدیثی یاد رکھنی پڑے گی کہ خدا جو ہے کانا نہیں ہے اور یہ کانا ہے اور کوئی بشر موت سے پہلے خدا کو دیکھنی سکے گا وہ جو ہے جنت ہی میں اللہ کا دیدار کرے گا اللہ کا دیدار زندگی میں آدمی کو نہیں ہو سکتا ہے یہ مان کے اللہ کی رسول نے دو نشانیاں بہت صاف بتا دی ہیں کہ دجال کو پہچاننے کے لئے ایک تو وہ کانا ہوگا جو خدا کانا نہیں ہے دوسرے کوئی زندہ انسان خدا کو نہیں دیکھ سکتا ہے قیامتی میں جب فیصلہ ہو جائے گا جنت و دوزکہ تو جہلِ جنت کو اللہ دکھائے جائیں گے اس کا دیدار ہوگا تب ہی وہ اللہ کو دیکھ پا گیا پھر یہ اس کے جو چہرے پر جو کفر لکھا ہوا ہوگا کافرے تو یہ جو ہے اہلِ ایمان اپنی بصیرت سے دیکھیں گے ایسا کوئی الفاظ لکھے ہوئے نہیں ہوں گے یہ اپنی بصیرت سے دیکھیں گے کہ اس کا چہرہ کیا بولتا ہے اسی پر جو ہے پھر آگے جو بات کہی گئی ہے کہ دجال کے خاتے میں کے بعد یاجوج ماجوج کی آمد ہے اب دجال کے سلسلے میں ایک اور بات کہ اللہ کی رسول کے زمانے میں جو کنفیجن پیدا ہوا تھا ہے ابن سیاد کے بارے میں ابن سیاد کا نام صاف تھا اس کے بارے میں کنفیجن تھا کہ یہ جو ہے دجال ہے بلکہ بات صحابہ کہتے ہیں خدا کی خسم وہ دجال ہے یعنی قسم کھا کے کہتے تھے اور اس کی روایت بعد میں بھی آتی ہے کہ حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی رسول کے سامنے خسم کھا کے دے اللہ کی رسول یہ دجال ہے اور اللہ کی رسول خاموشی اختیار کرتے تھے یعنی ٹوکتے نہیں تھے کہ غلق دہ رہو تو یعنی اللہ کی رسول کو بھی یہ ڈاؤٹ تھا کہ وہ دجال ہے اس حد تک تو جہاں رسول جہاں صحابہ کی معاملات جو ہے کنفیوجن ہو جہاں پر کہ کسی کو پن پوائنٹلی کچھ کہنے کے معاملے میں آج امت دھڑلے سے اس کو پن پوائنٹلی کہہ دیتی ہے ایک ہو سکتے میں آپ بات کیجئے کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن آپ پن پوائنٹلی اس کو کنکلوٹ کریں گے تو یہ امت کے لئے مسئبت کے سوار کچھ نہیں ہے ہر چیز آپ کنکلوٹ کر دیں گے یہ دنیا دو دوہزار اکیز میں ختم ہو جانے والی ہے یہ جو ٹرینے جو ہے یہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ دجال ہے یہ سگرٹ پینے والے دجال ہے یہ جو مغربی نظام ہے پورا کا پورا ہے دجال ہے یہ جو چائنہ اور رشیہ کے لوگ یاجوج ماجوج ہیں یعنی جتنے باب الفتن کے حدیث ہیں اس کو آپ منتبق کرنا شروع کریں گے کنکلوزیو انداز کے اندر اتنے پرابلم ہمارے پیدا ہوں گے ہو سکتے میں بات رکھئے اور دیکھتے رکھئے آبزرویشن میں رکھئے مشاہدے میں رکھئے کیا کیا تبدیلیاں اس کے اندر ہو سکتی ہیں تو ابن سیاد کے بارے میں یہ آتا ہے ابن سیاد کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو ہے حضرت عمر نے خسم کھا کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ دجال ہے اور آپ حکم دیجئے اس کی گردن مارتا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو اگر وہ دجال ہے تو تم اس کا مخابلہ نہیں کر سکتا اور جب میری زندگی میں آیا ہے تو میں اس کا علاج کروں گا اگر میری زندگی میں آیا تو میں اس کا علاج کروں آپ نے روکا ان کو ایسا حضرت نافے کہتے ہیں کہ اپنے عمر فرماتے تھے کہ مجھے بالکل شک نہیں ہے اس بات میں کہ ابن سیاد دجال نہیں ہے یہ بیقی اور بداود کی حدیث ہے حضرت ابو قدری فرماتے ہیں کہ یہ ابن سیاد جو ہے ایک سفر میں ان کے ساتھ ہو گیا اور اپنی کچھ باتیں کہنے لگا کہنے لگا کہ لوگ مجھے دجال کہتے ہیں بلتے ہیں پہ کسی کو چڑھایا تو دجال بلتے ہیں حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دجال تو مدینے میں نہیں آئے گا اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ دجال مدینے میں آئے گا میں تو مدینے میں رہتا ہوں اور دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی میری تو اولادیں بھی ہیں یہ وہ کہنے لگا اور یہ اس کے بعد یہ کہا کہ دجال جو ہے کافر ہوگا میں تو مسلمان ہوں میں سجدہ کرتا ہوں تو اس کے بعد لیکن کہا کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ دجال کے والدین کون ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں سے نکلے گا میں جانتا ہوں کہ اس کے تاریخہ کیا ہوگا یہ ساری باتیں کہنے کا اس کی جائے پیدائش کہاں ہیں اس کا مقام کہاں ہیں اس کا مکان کہاں ہیں تو حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ بولنے نے مجھے اور کنفیوس کر دیا کہ یہ تو وہی نہیں بعد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن سیاد واقعہ ہرہ کے بعد وہاں سے غائب ہو گیا اور اسفان کی طرف چلا گیا اور اللہ کے رسول کے ایک حدیث یہ ہے کہ دجال جو ہے مشرق سے نکلے گا اور مشرق میں اسفان ہی کی طرف اشارہ ہے بعض جو اہلی علم نے اس کی تشریف کی ہے ہیران میں جو اسفان ہے وہاں کے یہودیوں میں سے وہ نکل کے آئے گا اور ادھر سب لوگوں کو متاثر کرے گا تو بعض لوگوں نے تدبیخ کی ہے یہ کی کہ یہ وہی شخص ہے جو ابن سیاد وہاں تھا جو انسانی شکل میں جس کا اندر حیوانی جو ہے جو جسم تھا وہ جو ہے اسفان مائگریٹ ہو گیا اور بعد میں وہ لوگ جو ہے جو اس کا خروج ہوگا جب اس کو اجات ملے گی وہاں سے وہ دنیا پر جانب ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اسفان فتح کیا حضرت عمر کے زمانے میں اسفان فتح کیا تو یہودی جشن منا رہے تھے تو بعض صحابہ وہ زمان اللہ کے رسول کے زمانے کے جنگ میں تھے تو کہنے لگے جب یہودی جشن منا رہے تھے میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو یہ تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارا مسیح آ رہا ہے یہودی کہنا ہے ہمارا مسیح آ رہا ہے جو ہمیں عربوں پر غالب کر دے گا عربوں کو ہمارا غلام بنا دے گا تو میں نے دیکھا جو مسیح وہ لے کر آ رہے تھے وہ تو ابن سیاد ہے تو یہ بھی کہ ابن سیاد جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا وہ مائگریٹ ہو کر نکل گیا ہو اور بعد میں اللہ اس کی جو اہوانی جو خسلتیں ہیں وہ اوبر کے آئی ہوں بعض لوگ یہ کہتے ہیں لیکن ایک بہت مستند حدیث جو ہے دجال کے تعلق سے ہیں جو ہے تمیم داربی کی رضی اللہ عنہ یہ عیسائی ہیں اور بعد میں مسلمان ہوئے انہوں نے خود بیان نہیں کیا انہوں نے اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول نے تفصیل سے بیان کیا کہ انہوں نے کیا کہا تھا اس کو جو ہے فاطمہ بنت قیس ایک بہت مشہور صحابیہ ہے انہوں نے جو ہے اس کو کوٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سمندر کے راستے پہ جا رہے تھے اور ہمارا جو ہے جہاز جو ہے تکرا گیا چھٹان سے تو ہم چھوٹی کچھ کشتیوں میں بیٹھ کر جو ہے ایک جزیرے میں نکل پڑے اب ہماری جو ہے کشتیاں بھی ٹوٹ گئی تو ہم جزیرے میں داخل ہو گئے تو وہاں دیکھا کہ بڑے عجیب عجیب خزم کے لوگ ہیں اور بڑی وحشت ہونے لگی اس میں ہم کو ایک جساسا نظر آیا جساسا جاسوسی سے ہے یا کیا یہ جسامت سے ہے ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ایک جساسا نظر آیا ان کے الفاظ میں جب ہم نے پوچھا کہ کہ کہاں جا رہے ہو تو ہم نے بتایا کہ ہم ایسے ایسے آ رہے ہیں کہا کہ اچھا تم اس سے ملنے آئے ہو چلو میں تم کو بلاتا ہوں تو اس نے ہمیں ایک طرف لے گیا اور ایک کونے میں اور ایک جگہ ہم کو ایک شخص سے ملایا وہ بہت ڈیل ڈول والا آدمی تھا اس کے جو ہے بہت بال تھے اس کے جسم پر اور اس کے سیاہ بال تھے رنگت گوری تھی ناک بڑی تھی اور جکڑا ہوا تھا زنجیروں کے اندر اس کے سامنے ہم کو لیا کے کھڑا کر دیا تو اس نے ہم سے کچھ سوالات پوچھے وہ کہتے ہیں کہ اس نے ہم سے کچھ سوالات پوچھے اس میں پہلا سوال یہ تھا کہ بسیان کے نقلستان کے بارے میں مطلع یہ بیستان جو ہے بنیائی طور پر یہ فلسطین میں بھی بھی ہے پوچھا کہ اس کے کھجوریں اب بھی نکلتی ہیں تو کہا کہ ہاں کھجوریں تو بہت نکلتی ہیں اور بیستان کے لیے جو تاریخ میں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ یہ کھجوروں کے لیے بہت مشہور شاعر ہیں جو آج اسرائیل میں ہیں یہ بہت مشہور ہیں اور یہاں کھجوریں بہت امنا نکلتی تھی اس نے پوچھا کہ یہاں کھجوریں اب بھی نکل رہی ہیں کہا کہ ہاں اب بھی نکل رہی ہیں کھجوریں کہا کہ وائندہ نہیں نکلے گی پھر دوسرا سوال کیا اس نے بیرے تبریہ کے بارے میں بتائیے گیلیری جو سی ہے اردن کے پاس جارڈن کے پاس ایک جو ہے چھوٹا سا سمندر ہے میٹے پانی کا واحد میٹے پانی کا سمندر ہے یہ چھوٹا سا یہ ہے تقریبا 166 اسکوائر کلومیٹر کا پورشن یعنی اگر یہ 23 بایت 13 اسکوائر کلومیٹر کا اگر کلکولیٹ کریں تو 166 اسکوائر کلومیٹر کا یہ سمندر ہے میٹے پانی کا یہ گولا نائٹ جو شام کی ہے وہاں سے ندیاں جو اردن سے ہوتے ہوئے گزرتی ہیں اس سے یہ سمندر بنایا واحد میٹے پانی کا راستہ ہے تو اس نے کہا کہ تبریہ کے پانی کے بارے میں بتاؤ گا کہ بہت پانی ہے اس میں اور تقریبا 157 فیٹ گہرا ہے یہ سمندر تقریبا 160 فیٹ نیچے گہرا سمندر ہے اس کے بارے میں کہا کہ اس کے پانی کے باتے ہیں وہ کہا کہ بہت پانی ہے اس کے اندر اور یہ جو ہے پانی کی جو مٹھاس ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ سب انسان نوٹھاتے ہیں کہا کہ یہ پانی خوش ہو جائے گا یہ پانی خوش ہو جائے گا پھر تیسری بات اس نے کی کہ زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ یہ زغر جو ہے ایک چشمے کا نام ہے زغر بتا اصل تو حضرت لوت علیہ السلام کی بیٹی کا نام بتاتے انتخال کے بعد اس کو جس چشمے کے در کنارے دفنایا گیا تھا وہ چشمے کا نام بھی زغر پڑ گیا ان کی ایک دوسری بیٹی ربا تھی وہ بھی جب انتخال ہو گیا اس کو بھی ایک دوسرے چشمے کے کنارے دفنایا گیا تو وہ چشمے کا نام بھی روبا پڑ گیا تو اس نے مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ اب بھی اس میں پانی ہے تو کہا کہ ہاں اب بھی اس کے اندر پانی ہے کہا کہ وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد کہا کہ نبی امی کے بارے میں بتاؤ آج کل کہاں ہیں تو کہا کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے ہیں تو اچھا کہاں انہوں نے کافروں سے جنگ کی ہے کہاں کہ ہاں انہوں نے کافروں سے جنگ کی ہے کہاں کہ غالب کون آیا ہے تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ غالب جو ہے مسلمان آیا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہونا تھا ایسا ہی ہونا تھا یہ اس نے کہا اور اور وہ سے جنگ کا نتیجہ یہی نکلنا تھا اس نے بات کی اور اس کے بعد کہا کہ اب میں اپنے بارے میں کچھ بتاتا ہوں تو اس نے جو بتایا ہے اس کو مسلم نے بخاری نخل کیا کہا کہ میں مسیح ہوں مسیح دجال میں مسیح ہوں آن قریب باہر نکلوں گا دنیا کا سفر کروں گا لیکن مکہ اور مدینہ جا پاؤں گا کیونکہ وہاں کے راستوں پر فرشتے تلوار لے کر کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایسا ممبر پہ دے بارا ہے خدبہ دے رہے تھے اب یہ حدیث سناتے ہوئے تو ممبر پہ اسے اپنے ایسا مارا اور کہا کہ یہ تیبہ ہے تیبہ آگا ہو جاؤ کہ دجال دیار شام میں یا دریائے یمن میں دریائے شام سے یا دریائے یمن سے نہیں بلکہ مشرق کی طرف سے نکلے گا مشرق کی طرف سے نکلے گا تین بار آپ نے فرمایا اور لوگوں کا جو انٹرپوٹیشن ہے مہدیسین کا علی علم کا کہ مشرق کی طرف کہنے سے مراد اسفان کا جو ایران کے اندر ہے اور دجال اسفان کے یہودیوں سے نکلے گا یہ بھی حدیث ملتی ہے تو اب اس کو جو ہے اگر تھوڑا سا اور کنکلوٹ کریں جیسے تبریہ گیلیری کے پانی کے بارے میں کہا کہ یہ خوش ہو جائے گا اس وقت تبریہ کا جو جو گیلیری سی ہے وہ صرف آٹھ فٹ رہ گیا ہے اونلی ایٹ فٹ پانی ہے اس کے اندر اس لیے کہ جو جو نہرے وہ سمندر کو بناتی ہیں وہ نہرے گولان ہائٹ سے آتی ہیں جبلش شیخ وغیرہ سے یعنی جورڈن کے پاڑے علاقے سے شام میں جو گولان ہائٹ سے وہاں سے آتی ہیں اور جیسی وہ نیچے اترتی ہے اسرائیل نے وہ دریاؤں کو کٹ کر اپنی طرف کر لیا ہے اور اردن کا پورا علاقہ جو دریاؤں سے سہراب ہوتا تھا وہ خوشک ہو گیا ہے وہ سہرہ ہو گیا ہے اور جو ایگری کلچر جو ڈیولپمنٹ ہے اسرائیل کا وہ اس میٹے پانی کے جو ہے دریاؤں سے جو اس نے کٹ کر اپنی طرف کر لی ہے اس سے ہے اور جو پانی اس کی ضرورت کے بعد بچ جاتا ہے اس کو وہ سمندر میں چھوڑ دیتا ہے دوسرے ڈیٹسی کے اندر جو بہر مردار ہے اس کے اندر اس کو چھوڑ دیتا ہے گویا یہ میٹے پانی کا جو سورس ہے تبریہ کا یہ دھیرے دھیرے پانی اس کا کم ہوتے جا رہا ہے تو اس نے جو پیشنگوئی کی تھی کہ یہ جو ہے جلد کشک ہو جائے گا اس اعتبار سے اس کے بعد جو آخری جنگوں کے بارے میں حادث ہیں یہ حادث اسی علاقے کے سے لگے جو عظیم جنگ اس کے بارے میں ہارم گورن کہتے ہیں یہ جو میدان میں لڑی جائے گی یہ گولان رائٹس کی پاڑیوں کے وادیوں میں لڑی جائیں گے یہ قاس طور سے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس علاقے کی اس طرح سے جو ہے یہ اہمیت ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بیستان کے بارے میں کہا اس نے کہ کھجور اس وقت بیستان کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں کوئی کھجور نہیں اکتی اس نے کہا تھا کہ کھجوریں جلدی ختم ہو جائیں گی کہ آج کوئی کھجور اکتی نہیں ہے وہاں سبزی ترکاری ہوگاتے ہیں کھجور کے دو پرانے باغے اس میں بھی بہت ردی قسم کی کھجور پیدا ہوتی ہے تیوریہ کا پانی جو کھوشک ہو رہا ہے زغر کے چشمے سے جو سلام نخلستان تھے وہ کھوشک ہو رہے ہیں یہ جو کم سے کم ہوتا جا رہا ہے اور اس نے اپنے تعرف میں جو جو باتیں بتائی تھی وہ جو ہے پوری ہونے کا وقت آ لگا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں ایک اور چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ انیس سو بیس وغیرہ کے بعد جو صورتحال آئی ہے یعنی قیامت اس وقت تک برپا نہیں ہوگی جب یہ یروشلم آباد نہ ہو جائے یادیز یروشلم کی آبادی کے معاملے میں جب سے مسلمانوں کے خفزے میں ہیں یہودی تو وہاں جمع نہیں ہوئے تھے لیکن انیس سو بیس کے بعد سے پوری دنیا کی یہودی وہاں جمع ہونا شروع ہو گیا اور انیس سو بیس میں جو پہلا یہودی تھا جس کا نام جو ہے تھررڈ ہرسل تھا جس نے جو ہے خلیفہ کو جو ہے اس کی خلافت سے اتارنے کا پروانہ لے جا کے جو ہے دیا تھا وہ جو ان کے سینٹل بیریو کا ممبر تھا پہلا شخص ہے جو یہاں سے مائیگریٹ ہوا تھا انگلینڈ سے جا کر اسرائیل کی سرزمین پہ بسا اس کے بعد سارے یہودی جا کر بسے ہیں تو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ یروشلم کو آباد کرنے کا یہ ایک پہلا شروعات اور آغاز تھا اور یروشلم کی آباد ہی جو ہے مدینے کی جو ہے خرابی کے بارے میں حدیث ملتی ہے اب مدینے کی خرابی سے مراد جو ہے شہر خراب نہیں ہو جائے گا بلکہ وہ وہاں سے جو عقیدے وہاں سے جو نظریے وہاں سے جو امت کی جو عوضتگی ہے وہ کمزور پڑ جائے گی اور اس سے والیانہ جو عشق ہے کیونکہ وہ کیپٹل رہ چکا ہے مسلمانوں کا اس سے وہ اپنے تعلق کو کمزور کر لیں گے یہ چیز ہم ملتی ہے اس کے ساتھ جو ہے جیسے ہی جو ہے حضرت عیسی علیہ السلام جو ہے کسی جو محصرے کے اندر جب اس کو لوت کے مقام پر اس کو مار دیں گے ایک قبر ملے گی کہ یاجوز ماجوز نے حملہ کر دیا ہے اب یاجوز ماجوز کو سمجھنے کے لئے سورہ قرآن میں سورہ انبیاء ہے سورہ کحف یہ دو جگہ ان کا ذکر ہے ان کی تفصیلات پڑی ہے آپ لیکن ان کے بارے میں بھی لوگ ہمارے سکولرز کے بیچ میں اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یاجوز ماجوز وہ لوگ ہیں جو چائنہ اور ریشینز کے چھوٹی ان کی جو نشانی اللہ کے رسول نے ویان کی ہے کہ ان کے گول چہرے ہوں گے ناک نپی ہوگی اور یہ جو ہے گورے ہوں گے آنکھیں باریک ہوگی ان کی خط ٹھینگنے ہوں گے یہ لوگوں گے اور چاروں طرف سے حملہ کریں گے مسلمانوں پر تو یہ تمام چیزیں جو ہے حدیث کے اندر موجود ہیں تو ان کی بنا پر بعض لوگیں کہتے ہیں کہ یہ منگول چائنیز اور ریشینز ہیں یہ آج یاجوز ماجوز کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے سورہ کاف کے اندر ہے کہ ان کو جو خید کر دیا گیا تھا ذلقرنہ نے ان کو خید کیا پوری تفصیل پڑھ لی جئے اور خاص طور سے مناظر حسن گلانی کی جو اس کی تفصیل ہے سورہ کاف کی اس کے اندر بہت ڈیٹیلز انہوں نے ذکر کیا ہے تو یہ یاجوز ماجوز کو جو ذلقرنہ نے خید کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس زمانے میں کہ آج اتنا بڑا انہوں نے سورہ کر دیا ہے اس دیوار میں اتنا بڑا آپ نے اشارت ہوتا ہے اتنا بڑا سورہ کر دیا ہے اب اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر اتنا بڑا سورہ ہو گیا ہے تو اب تک اتنا بڑا ہو گیا ہوگا اور وہ کس قدر باہر آگئے ہوں گے تو یہ امت کے اوپر اور خیر اور حق والی جو بھی کام ہوں گے ان کے اوپر ایسے آئیں گے چاروں طرف سے جیسے پہاڑوں سے کوئی ریلہ اترتا ہے اس قدر جو جھنڈ کے جھنڈ ان کے حملہ وار ہوں گے یہ بتایا گیا ہے حدیث کے اندر تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہ جو ہے کہ یہودی خبیلہ ہے یہ آجود ماجود کہی ہے نسل انسانی میں سے یہ یہودی خبیلہ ہے اور یہ یہودی خبیلہ بنیادی طور پر اوریجنل نسل ان کی یہودی نہیں ہے بلکہ یہ ماں کی طرف سے یہودی رہیں اور اس وقت جو یورپ میں جو لوگ بستے ہیں ان میں سے بیشتر جو ہے یہودی عورتوں کی اولادیں ہیں ان کے باپ عیسائی ہیں ان کے باپ عیسائی ہیں لیکن ان کی نسلیں جو ہے بعض لوگ ہیں آئرلینڈ یا آکلینڈ کی جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ یہودی و نسل لوگ ہیں جو سب سے زیادہ ان کا تعلق جیسے کال مارس کا تعلق فرائٹ کا تعلق یہ ترڈ ہلس کا تعلق یہ سارے جو ہے تعلق جو ہے انہی قبیلے کے لوگوں سے ہیں جن کی ماں یہود انتین باپ عیسائی تھے اور انہی لوگوں نے دنیا کے اندر بڑی تبدیلیاں پیدا کیا اور اس طرح جو ہے غالب ہوگے کہ پوری دنیا اور کائنات کو انہوں نے اپنے مٹھی میں کر لیا محیط کر لیا یہی انیس سو بیس میں مائگریٹ ہو کر ارزل فلسطین آیا جہاں اسرائیل کی جو اس نے بنیاد رکھی وہ پروٹوکول بنایا جس کی وجہ سے آج دنیا پریشان ہے یہی پہ جو ہے نیشن اسٹیٹ کا جو ہے کنسٹ پیدا ہوا انیس سو بیس کے بعد یہ انہی لوگوں کے ذریعے سے لیگ آف نیشن اور یورپین کنٹریز کا ذریعے سے ہوگا انہی اتحادیوں نے جو ہے جو ہے نیو ورلڈ آرڈور کو ڈیولپ کیا انہی اتحادیوں نے جو ہے پھر فاش اور گندگی کو پھیلانے کے لیے حسیناؤں کے کمپیٹیشن رکھے یہ اسی کے بعد کا دور آئی ہے انیس سو بیس کا جو نیشن نیشن اسٹیٹ بننے کے بعد جو ہے پاسپورٹ آ گیا بینکوں کو اور سود کو بڑا ہوا ملا اور اس طرح سے جو ہے ایسے ادارے ڈیولپ ہو گئے دنیا پہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں یو اینو بنائی گئی ڈبلیو ٹیو بنائی گیا ورلڈ ٹیٹ اورنیزیشن بنائی گئی ڈبلیو ایچو بنائی گیا ورلڈ ٹیلٹ اورنیزیشن بنائی گئی اور یہ سب ٹرم ڈکٹیٹ کرتے ہیں ایف آئی ہے جو ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ بنایا گیا ورلڈ بینک بنائے گیا تاکہ دنیا کو کنٹرول کیا جا سکے اور یہودیوں کا جو مصد ہے وہ پورا کیا جا سکے یہ دجالی جو فتنے ہیں اس کے اندر یہودیوں کا ایک بڑا ہاتھ ہے وہ ان کا نجات دیندہ ہے وہ یہودیوں کے ورشخص کے لیے ان کی فضیلت کے لیے کام کرے گا تو جتنے بھی دجالی جو اس کی میں ہیں اس وقت یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے کام کرتی ہوئے نظر آتی ہے تو یہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ اس طرح پوری دنیا پر حملہ وار ہے یہ ان کی پوری نسل جو ہے اس طرح حملہ وار ہے اور مختلف انداز سے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کا جو ٹھکانہ ہے یہ امریکہ اور یورپ اصل تو یورپ ہے یورپ میں وہ ٹھکانہ جو انگلینڈ وغیرہ کے آکلینڈ ہے آئرلینڈ ہے یہ ہے یہاں کے وہ لوگ ہیں اور پوری دنیا میں پھیل ہیں جیسے امریکہ بھی امریکنز بھی بیسیکلی انگلینڈ کی کالونی رہی ہے آسٹریلینز بھی کیا انگلینڈ کی کالونیاں رہی ہیں یہی مائگرٹ ہو کر ادھر جاتے رہے انہی کی نسلیں عام ہوتی رہی تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے جو ابھی جدید انداز میں جو لوگ سوچتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یاجوج ماجوج یہی نسل کے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی انسانوں کی عجیرن کر رکھی ہے سارے فتنے یہی سے پیدا ہوتے ہیں سارے مسلمانوں کے خلاف اسلام فوبیا کا معاملہ ہو یا آہانت کا مسئلہ ہو یہ کسی معاملات میں یہی سے بات آتی ہے اسی طرح جو ہے جو بنیادی طور پر جو باتیں یہ عام کرتے ہیں یہ نقصان پہنچانے والی شہوت کو عام کرنا میوزک کو عام کرنا اور جو ہے فتنہ و فساد کو عام کرنا اور اس کو چلن بڑھانا یہ سب انہی کے روٹ سے نکل کے آنے والی چیز ہیں اسی کے ساتھ جو ہے یہ جو آخری لڑائی کے بارے میں جو بات آتی ہے کہ ایک ایسی لڑائی ہوگی جس میں مسلمانوں کا خوب نقصان ہوگا اور آخری لڑائی جو یاجوج ماجوج سے بھی ہوگی اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ کسی سے مخابلے میں ان کو شکست نہیں ہوگی تو پھر مسلمان اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی جو ہے ان کو خلا خما کر دے تو اللہ تعالی ایک ایسے جرسوں میں کو بھیجے گا ایسی بیماری کو بھیجے گا کہ وہ ایک ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے اور ان کی لاشیں دنیا میں ایسی پڑھی رہے گی بتاتے ہیں کہ اگر پرندہ کئی بیٹھنا چاہے تو اس کو جگہ بھی نہیں ملے گی بیٹھنے کتنی لاشیں ہوگی اس سے جو تافن ہوگا اس سے بیماریاں پھیلے گی تو مسلمان دعا کریں پرندگار اس سے نجات دے تو پھر کوئی پرندہ ایسا آئے گا جو ان کی لاشوں کو کھا کر ختم کرے گا اور پھر اللہ اسی باری دے گا کہ یہ قباط اور یہ عبا جو ہے ان سے دور ہوگی یہ عادیس کے اندر آتا ہے تو اس میں جو سمجھنے کی بات ہے پانی کا کنٹرول انٹرنیشنل ہو جائے گا نہیں آپ جو وارٹر ٹریٹیز کے معاملے میں دیکھیں کہ اصل مسئلہ جو ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں کیا ہے کشمیر ہے کشمیر سے زیادہ پانی کا مسئلہ ہے آج کرناٹو کا کارلا کے بیچ میں کیا لفڑا ہے پانی کا مسئلہ ہے بنگلہ دیش اور بھارت کے بیچ میں کیا لڑائی ہے پانی کی لڑائی ہے اسرائیل اور اردون میں لڑائی کیا ہے پانی کی لڑائی ہے پانی جس طرح جو ہے ایک نل کے اوپر آپ تماشا دیکھتے ہیں عورتوں کی لڑائی کا پوری دنیا کی لڑائی پانی کے اوپری پانی جو ہے وہ جو ہے پیٹنٹ کر دیا جائے گا باٹلز میں ملا جائے گا لیٹر سے بیچا جائے گا پیٹرول سستہ ہو جائے گا پانی مہنگا ہوگا تو پانی پہ کنٹرول جب پانی زندگی کیلئے اشتر ضروری ہوگا اسی سے ایمان کریدے جائیں گے کھانے پینے کی چیزیں پیٹنٹ ہو جائے گی چاول پیٹنٹ ہو جائے گا دوائیاں پیٹنٹ ہو جائیں گی نیم پیٹنٹ ہے الڈی پیٹنٹ ہے باسمتی پیٹنٹ ہے عام پیٹنٹ ہے سارے پیٹنٹ ہو جائیں گے سب انٹرنیشنل کمیونٹی کے ہاتھوں میں چلا جائے گا اور ان کے ہاتھ جو ہے جو اپنی بنیادوں پر سعودے بازی کر کے آپ کو یہ پروائیڈ کریں گے تو ہر چیز سفر جو ہے وہ محدود ہو جائے گا ہنی آپ فلائٹ سے جو ہے لائٹ کی سپیٹ سے زیادہ پہنچ جائیں گے جب یعنی یعجو ماجو ختم ہو جائیں گے دجال ختم ہو جائے گا اس کے بعد ایک عام جو اسلامی حکومت خواہب ہو جائے گا اللہ ایک رسول کہتے ہیں کہ خیامت سے پہلے ہر کچھا پکا گھر کوئی ایسا نہیں ہوگا جس میں اللہ کا دین داخل نہیں ہوگا چاہے مرضی سے ہو چاہے ان کے مرضی کے خلاف چاہے تو وہ اپنا از قد راضی مرضی سے اسلام کو قبول کریں چاہے بائے ہک اڈ کک ان کو جو ہے اسلام قبول کرنا پڑے یعنی کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ اسلام کا بول بالا نہیں ہوگا تو جب یہ ہو جائے گا تو ایک پوری اسلامی حکومت ایک خلافت اللہ منحج النبوہ کا جو ہے دور دورہ ہوگا اور اس میں شیر اور بکری ایک ساتھ رہے گی ان میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی حادث میں آتا ہے کہ عدل ایسے بھر جائے گا جیسے دنیا ظلم سے بھری ہوئی تھی اور لوگ جو ہے دشمنیاں بھول جائیں گے ان کے دلوں کو اللہ بدل دے گا ان کے جو ہے ان کے اندر قدرتوں کو اللہ بدل دے گا ان کے دلوں سے نکال کر پھیک دے گا اور اسے گھل مل کر رہیں گے لیکن وہ کچھ سال رہے گا اس کے بعد دیرے دیرے پھر بدلاؤ آئے گا یہاں تک کہ جو ہے ظلم و جبر بڑھے گا لوگ جو ہے اپنے ایمان و اقیدے سے پھریں گے اور وہ ایمان و اقیدے سے جو پھر جانا ان کا جو ہے بہت نقصان پہ جو ہے ختم ہوگا یہاں تک کہ کوئی ایمان والا کوئی کلمہ گو باقی نہیں رہے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی کلمہ گو باقی نہیں رہے گا پھر اللہ تعالی قیامت بھیجے گا ایک سور پھوکا جائے گا اور سارے انسان ختم ہو جائیں گے یہ پہلا سور ہوگا یہ سور کے آواز ستے جتنے جاندارے سم مر جائیں گے انسان جانور پرندے چرندے سب ہلاک ہو جائیں گے پھر دوسرا سور پھوک کر جائے گا تو دوسرا سور میں پھر کھڑے ہو جائیں گے اور جب سے آدم علیہ السلام ہے جب سے خبروں سے مٹی سے راکھوں سے جن کو جلا دیا گیا ہے اور پانی سے جہاں ڈوب گئے ہوں گے لوگ وہاں سے وہ اپنی اصل کے ساتھ کھڑے ہوں گے پھر حشر کا میدان جو ہے سجایا جائے گا وہاں پہ انسانوں کے فیصل ہوں گے یہ قیامت ہے اب قیامت کا جو پہلا پس منظر ہے وہ آپ پارہ اہم کی آخری صورتوں میں پڑھئے کہ کس طرح سمندر جلائے جائیں گے زمین کی حالت کیا ہوگی چاند ستارے کیا ہو جائیں گے موسم کیا ہو جائے گے انسانوں کی حالت کیا ہو جائے گی یہ پوری تفصیلات ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمنج اور عمل کرنی کی اس پر توفیق عطا فرمائے خاص طور سے ان فتنوں کو جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فتنے سے بچا جائے لوگوں نے پوچھا ہے فتنے سے کیسے بچیں تو میں دو باتیں کر کے گفتوں ختم کر رہا ہوں فتنے سے کیسے بچیں کہا کہ جب فتنے میں کوئی آدمی مفتلا ہوتا ہو محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ جو دوڑا ہوا آہستہ ہو جائے جو کھڑا ہوا وہ بیٹھ جائے اور جو بیٹھا ہوا وہ لیٹ جائے اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ آسانی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ دوڑنے والا روک جائے کھڑا ہوا بیٹھ جائے بیٹھا ہوا لیٹ جائے ایسا نہیں اس کے اندر اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے دوڑنے والا کبھی بھی گر سکتا ہے تو گرنے سے پہلے مضبوطی سے کھڑا ہو جائے کھڑا ہوا آدمی کوئی بھی گرا سکتا ہے اس لئے زمین کو مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھ جائے بیٹھے ہوئے آدمی کوئی بھی لڑکا سکتا ہے اس لئے اس کو لیٹ جانے کا حکم ہے لیٹے ہوئے آدمی کو کوئی گران نہیں سکتا اینی اپنی زمین کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے اصولوں اپنے ذوابیت اپنے ایمان اپنے معاملات اپنے عقائد پر مضبوطی سے جمع رہنے کا حکم ہے حادث میں آتا ہے جب فتنے تمہیں پریشان کرنے لگے تو بکریوں کو لے کر پہاڑیوں میں نکل جاؤ پہاڑیوں میں نکل جانے سے دنیا کو چھوڑ دینے کا مطلب نہیں ہے اللہ اگر رسول نے فرمایا ہے کہ زکاة تمہیں عدا کرنی پڑے گی یعنی دین کے معاملات تمہیں پورے کرتے رہنا پڑے گی ایسا نہیں کہ پہاڑی پر چلے جاؤ تو ادھر کی ہو جاؤ پہاڑی پر چلے جاؤ اپنی ایمان بچانے کے لیے لیکن اسلام کی پوری باتیں کرتے رہنا پڑے گی یعنی زکاة بھی عدا دینا پڑے گی تمہیں حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پاڑی پہ جانے کا حکم ہے الگ تھلگ ایسولیشن کو اختیار کرنے کا حکم ہے لیکن اگر دوسروں کے ایمان کو بھی بچانا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ گھوڑے کی لگام پکڑ کر میدان کارزار میں ڈٹے رہنا یہ اس کا حل ہے اور جو حدیث میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی فتنوں سے بچنا چاہتا ہے اور بالقصود دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے وہ سور کحف کا جو یہ تلاوت کرتا رہے اس کی ابتدائی دسائتیں یا اس کے آخری دسائتیں جو بھی اس کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو فتنوں سے بچائے گا بالقصود دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے گا اس کے اندر جو واقعات ہیں وہ ایمان پر جمنے اور ہر حال میں اسی پر قاتمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس لئے سور کحف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے واقع دعوانا الحمدللہ